یہ ہمارے دوست بہت اچھے دوست پرانے دوست شیر حسین بھائی ماشاءاللہ تشریب لائے اور بہت خوشی ہوئی گھر پر تشریب لائیے یہ بہت پہلے تقریباً آج سے کوئی آٹھ مو سال قبل دوہزار پانچ چھ سات میں میرے پاس یہاں پر جام اصر کنزل ایمان میں مدرسہ بالغان یہاں ہمارے ہاں ایک بات نماز عشاء جو ہوتا تھا اس پر آتے دیں بعض ہمارے بی ایف کے اسلام بھائی نیوی کے اسلام بھائی آرمی کے اسلام بھائی ماشاءاللہ قرآن پاک سیکھنے کے لئے تشریب لاتے رہیں بس اللہ تعالیٰ جو ہیں ان لوگوں کو جو ہیں خوب برکتیں دیں وہ آواز رہی آکھیں لانی تو میں عرض کر رہا تھا یہ ہمارے شیر حسین بھائی ماشاءاللہ تابعہ سر کے بعد تقریب آٹھ نو سال کے بعد ملاقات کے لئے آزر ہوئے ہمیں بہت خوش ہوئی ہے یہ تشریب لائے یہاں پر اللہ ان کو خوش رکھے شاد و آباد رکھے خوب برکتیں عطا فرمائے اور ماشاءاللہ جب یہ پہلے تھے اس وقت ان کی ڈاڑی وغیرہ نہیں تھی اور ماشاءاللہ سے اب یہ آئے ہیں تو ہمیں بہت خوش ہوئی کہ ماشاءاللہ انہوں نے ڈاڑی شریف کا چیز یہ جو مبارک سنت ہے ادا کی اور اپنے چہرے کو جو ہے نا سرکار کی سنت سے اپنے آپ منور کر لیا ہے کیونکہ یہ مردوں کے چہرے کا نور ہے داڑی جو ہے میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے تو الحمدللہ ایک مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ داڑی شریف رکھے الحمدللہ شہر حسین بھائی نے داڑی رکھتے ہمیں بہت خوش ہوئی پاک آرمی سے ان کا تعلق ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے شہر حسین اتاری ماشاءاللہ بھی بھی امیرے سنت کی طبیعت کا پوچھ رہے تھے کہ امیرے سنت اس وقت کیسے ہیں محمدللہ اللہ تعالی امیرے سنت کا سایہ ہماری صور پر تعدیر قائم دائم رکھے انہیں خود صحت اور تندسی عطا فرمائے ان کے ستے سے ہماری بخشش و مخبرت فرمائے ہمیں بھی جس طرح سے وہ چاہتے ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں اور ان کے چاہنے والے کر رہے ہیں ان کے بری دین کر رہے ہیں ان کے متعلقین کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہمیں بھی ان کے کہنے کے مطابق ان کے فرمان کے مطابق ہمیں دین کا بڑھ چاہ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ بہت عصہ اس عامل بالغان مجھے پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے ہوئے تقریباً اس عامل 93 یعنی 93 سے تقریباً میں بالغان مدرسہ پڑھا رہا ہوں پڑھانے کی سادت حاصلیں انیس سو تیرانوے سے اور انیس سو نوے 91 سے الحمدللہ مدرسہ بالغان پڑھنے کی سادت حاصلیں انیس سو نوے 91 سے پڑھنا شروع کر دیا تھا مدرسہ بالغان اور انیس سو تیرانوے سے الحمدللہ مالک مدرسہ بالغان پیر جو بوٹ میں ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تھے میں نے الحمدللہ تو اس وقت قرارت وغیرہ میں نے پڑھنی شروع کر دی تھی پڑھ لی تھی ہماری اسلامی بھائنوں نے کہا کہ آپ پڑھائیں گے الحمدللہ یہ اس وقت سے سعادت چل رہی ہے اب یہ ہے کہ اپنی وصروفیات کی وجہ سے کرا سا ٹائم صحیح نہیں دے پاتا پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نے کسی کو قرآن پاک پڑھائے جائے کہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلما دواہ البخاری یعنی بخاری شریف یہ عدیث ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھے اور اسے پڑھائے یعنی سیکھے اور اسے سکھائے قرآن مجید کو سیکھنے والا اور سکھانے والا میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخصیں ہو تو ایک مقام پر پیارے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہے کہ اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ وَيُقْرَى الْقُرَانُ كَمَا اُنزِلَا اِلَىٰ اُسْلًا کتاب ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ قرآن پاک اسی طرح پڑھا جائے جس طرح نازل کیا گیا ہے اور نازل کیسے ہوا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِي جَا کہ بے شک ہم نے قرآن پاک و عربی زبان میں نازل فرمایا اور ایک اور مقام بر سنن نسائی شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا رُبَّ قَارِلْ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنِ يَلْعَنُ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لانت کرتا ہے کیا وجہ ہے کہ قرآن کو صحیح نہیں پڑھتے قرآن کو غلق پڑھتے والحمدللہ یہ ہمارے اسلامی بھائی قرآن کو صحیح پڑھنے کی انہوں نے کوشش کی تو بس آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے میری تو کوشش کر کے قرآن کو صحیح پڑھنے والے بن جائے اللہ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح پڑھنے والا اور پڑھانے والا ہمارے آمین بجاہن نبیل آمین صلو اللہ علیہ وسلم جزا 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 بند کرنے کا نہیں دیکھتا